سورت الشعارہ کی ہے دو ستائیس آیتوں کی یہ سورت مکی سورت سبحان اللہ سورت الجامعہ بھی اس کو کہتے ہیں بڑی سورت ہے سبحان اللہ اس سورت کے اندر سبحان اللہ جو شاعروں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے ایک آدمی شاعر رہا تو عربی میں اس کو شاعر کہتے ہیں اور بہت سارے رہے تو اس کو شعارہ کہتے ہیں اس کو شعارہ اسی کے نام سے یہ سورت ہے قرآن مجید کی سورت سورت الشعارہ ہمارے دین میں شاعری کا حکم کیا ہے ان آیتوں میں اس حکم کو بیان کیا گیا ہے آیت نمبر دو سو بیس پر چار سورہ سورت الشعارہ آیتیں اس طریقے سے ہیں وَالشُعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُنُ أَلَمْ تَرَأَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَحِيمُونَ وَالشُعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُنُ شعارہ وہ لوگ ہیں جن کی اتباع گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں قرآن کہتا ہے آلَمْ تَرَأَنَّهُمْ کیا آپ نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک شائر لوگ فِي كُلِّ وَادٍ يَحِيمُونَ ہر عبادی میں گھومتے رہتے ہیں ہر ٹاپک پر بولنے کی کوشش کرتے ہیں وَالشُعَرَاءُ يَقُولُونَ مَالَ يَفَعَلُونَ اور ان کے ایک تیسری عادت بیان کی گئی ہے وہ سب کچھ بولتے ہیں جو خود کرتے نہیں ڈاکٹر اقبال نے ایک لفظ کہا اقبال بڑا عبدائق ہے دل باتوں میں محلتا ہے گفتار کا غازی بنتو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا سبحان اللہ وہ سب بولتے ہیں جو کرتے نہیں ہاں اس میں کچھ نیک بھی ہیں اللہ نے اس کو علک کیا اِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا شاعروں میں اچھے شاعر بھی ہیں ایمان والے نیک عمل کرنے والے اللہ کا ذکر کرنے والے اور ظلم کے بعد اس کا انتقام لینے والے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری باتوں کو اللہ نے سمجھایا ساری باتوں چوبیسویں نمبر کی آیت سے لے کر دو سو بس پر دو سو بس پر چار سے لے کر دو سو بس پر سات تک جو آیتیں بیان کی گئی ہیں ہمارے دین کے اندر ہمارے قرآن مجید سور شعرہ کے اندر وہ شاعری کے بارے میں آپ نے آیتیں سن لی الحمدللہ ابھی چلیے کچھ احادیث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث کو بیان کیا ہے میں وہ احادیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں گندی شاعری کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چھہہزار ایک سو پچپن سکس تھوزن ون ہنڈڈ ففٹی فائی لَأَيَّمْتَ لِيَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَيَّمْتَ لِيَ شِعْرَ کسی کے پیٹ میں خی جمع ہو جائے یہ بہتر ہے اس بات سے یا پیپ جمع ہو جائے یہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ اپنے شے اپنے پیٹ کے اندر وہ شاعری کو جمع کرے یاد رکھتے نہیں شاعری شاعری یاد رکھتے نہیں دیوان ہوتا ہے گندی شاعری کا اور ان کی کوئی بےہیائی کی حد ہوتی ہے شاعروں کی بےہیائی کی حد ہوتی ہے نہ ماں کی تمیز نہ بہن کی تمیز سب کے سامنے بےہیائی ہوتے ہیں ایسی شاعری جس میں صرف بےہیائی ہو اور جس میں جذبات کو بھڑکانا ہو ایسی شاعری کے بارے میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے یاد رکھئے گا موبائل فون کے اندر جو لوگ شاعری کو بھر کے رکھے ہوئے ہیں جن کی میمری بھری ہوئی ہے گانوں سے سبحان اللہ شاعری سے گندی شاعری سے وہ یاد رکھے ہیں اس سے بہتر ہے کہ وہ قیہ کو بھریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ فرمایا ہے دوسرا اچھی شاعری کی بارے میں اللہ کی نبی کیا فرماتے ہیں وہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسان ابن ثابت ایک شاعر تھے صحابہ اکرام میں ان سے اللہ کی نبی نے فرمایا آپ حاجیہم و جبرائیل معاق آپ ان کا جواب دیجئے کافروں کا زبان سے جواب دیجئے جبرائیل آپ کے ساتھ ہیں سبحان اللہ جبرائیل آپ کے ساتھ ہیں ایک اور حدیث عبدالرحمان بن قعب بن مالک نبیہ وہ روایت کرتے ہیں انہو قال لنبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آکر اللہ کی نبی سے پوچھا ان اللہ عز و جل قد انزل فی الشعر ما انزل اللہ نے شعر کے بارے میں آیتیں اتاری ہیں اللہ کے نبی آپ ذرا بتائیے کیا ہے اس کا مطلب نبی نے کہا ان المؤمنہ یجاہد بی صیفیہ و لسانیہ مسلمان اپنی تلوار سے بھی جہاد کرتا ہے اور اپنی زبان سے بھی جہاد کرتا ہے اور اچھی شاعری جو ہے وہ جیسے تلوار اور تیر سے جہاد ہے ویسے وہ زبان کا جہاد ہے سبحان اللہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی شاعری کی تعریف فرمائی ایک حدیث صحیح مسلم دو ہزار پانسو ایک حدیث کا نمبر ہے کتنی بہترین حدیثیں ابن عباس کہتے ہیں ابو سفیان سخر بن حرب جب مسلمان ہوئے وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا یا رسول اللہ اے اللہ کی رسول تین چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ سے مانگنے آیا ہوں سلاتن تین چیزیں قولا نعم نبی نے کہا مانگی انشاءاللہ قولا معاویہ کاتبا بینہ یدی میرے بیٹے معاویہ کو آپ اپنے سام ترکھیے یہ کاتب بنا کے رکھیے لکھنا جانتے ہیں کاتبے وہی ہیں حضرت معاویہ وہی لکھا کرتے تھے سبحان اللہ قولا نعم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ رکھ لیا قولا وَتُأَمِّرُنِي حَتَّى اُقَاتِلَ الْكُفَّار جیسے مسلمانوں کے ساتھ میں لڑتا رہا آج تک آج کے بعد جتنی میری زندگی ہے آپ مجھے حکم دیجئے میں کافروں کے ساتھ لڑکے گزاروں گا اس کے بجائے وہ برابر ہو جائے قولا نعم خدرابی کہتے ہیں وَذَكَرَ السَّلَا سَا تیسری چیز بتائی جو میرے ذہن میں نہیں ہے اللہ حُوَا کُبر ایسی لفظ وَذَكَرَ السَّلَا سَا تیسری چیز صحیح مسلم کے حدیث ہے ان تمام احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے گندی شائری گندے گانے یہ ہمارے اندر نہیں ہونے چاہیے اس سے نفاق پیدا ہوتا ہے اس سے جو ہے اتنی گندی بات اللہ کی نبی نے سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا ہے کہ یہ اس سے بہتر ہے کہ اپنے پیٹ کے اندر آدمی قیعہ کو بھر لے پیپ کو بھر لے سبحان اللہ اس لئے معزز سامین حضرات آپ ذہن میں رکھئے اس بات کو گندی شائری سے دور رہیے گندے گانوں سے دور رہیے اللہ سبحان اللہ ہم کو اس سے دور رکھے